بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کومبینیشن ہم نے پہلے پرموٹیشن ڈسکس کیا تھا اور پرموٹیشن کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ پرموٹیشن کا مطلب ہوتا ہے ارنجمنٹ کومبینیشن کا مطلب ہوتا ہے سیلیکشن وہاں ایک ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی اے بی سی کی تو وہی ایگزامپل ہم یہاں ریپیٹ کرتے ہیں اب ہمارے پاس ہے تین ایلیمنٹ اے بی سی اس میں سے ہمیں کوئی دو ایلیمنٹ سیلیکٹ کرنے اب جو دو ایلیمنٹ ہم سیلیکٹ کریں گے وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں اے بی سی اے یا بی سی یاد رہے پرموٹیشن میں ہم نے اے بی کے ساتھ بی اے بھی لیا تھا سی اے کے ساتھ اے سی بھی لیا تھا بی سی کے ساتھ سی بھی بھی لیا تھا لیکن کومبینیشن میں ہم یہ نہیں لیتے ہیں کومبینیشن میں آرڈر میٹر نہیں کرتا اے بی اور بی اے ایک ہی چیز مانے جاتی ہے اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی ہم ایک ٹیم بناتے ہیں اور اس ٹیم کے لیے ہمیں دو اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہے ہم نے دو اسٹوڈنٹ سیلیٹ کر لیے ہم نے لے لیا وہاج اور ساتھ دو اسٹوڈنٹ ہیں اور سیلیکشن کے لیے ہم نے ان کے نام دے دیئے تو ہم اس بات کو میٹر نہیں کریں گے کہ پہلے وہاج کو سیلیٹ کیا گیا یا پہلے ساتھ کو سیلیٹ کیا گیا یا پہلے ساتھ کو سیلیٹ کیا گیا پھر وہاج کو سیلیٹ کیا گیا بلکہ ہمارے پاس امپورڈنٹ چیز کیا ہوگی کہ ہمارے پاس جو کمبینیشن آیا وہ وہاں جو سیلیٹ کے آیا بیٹونٹن ٹیم کے لئے تو اس طرح سے ہمارے پاس A, B اور B, A کو ایک ہی چیز مانی جاتی ہے اب اگر آپ اس مثال کے تحت دیکھیں تو آپ کے پاس تین کمبینیشنز بن کے آئی ہیں کہ اگر آپ A, B میں سے دو ایلیمنٹ چوز کرتے ہیں تین آپ کے پاس کمبینیشنز بن کے آئی ہیں with the selection of two elements اب اسی چیز کو اگر ہم فارمولے سے کرنا چاہیں تو فارمولے میں اسے ہم پڑھتے ہیں کس طرح سے اس میں ہم پڑھتے ہیں N, C, R اور N, C, R کا فارمولا کیا ہوتا ہے N, C, R کا فارمولا ہوتا ہے N factorial over R factorial bracket N minus R پہلے N minus R کریں گے پھر جو آنسر آئے گا اس کا فیکٹوریل اب اگر ہم اسی question کو اوپر والے questions کو اس میں transform کریں تو N جو ہم نے لیا تھا N ہمارے پاس تھے تین ایلیمنٹ یہ تین ایلیمنٹ تھے اور R جو تھا وہ دو ایلیمنٹ تھے N تین ہے اور R دو ہے تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا 3, C, 2 اور اسے اگر ہم یہاں رکھیں تو آ جائے گا 3 factorial over 2 factorial 3 minus 2 3 minus 2 1 ہو جائے گا 1 factorial اور اسے اگر ہم simplify کریں تو simplify کر کے ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 3 تو چاہے ہم اس چیز کو solve کریں with the help of formula چاہے آپ اسے expand کر کے فارم کریں آپ کے پاس آنسر سیم آئے گا تو important point یہاں پر ہم نے کیا سیکھا کہ combination کا مطلب ہے selection اور combination میں آپ کے پاس A, B اور B, A same element مانے جاتے ہیں اسے دو دفعہ نہیں لکھا جاتا اور اس کا فارمولا کیا ہے اس کا فارمولا ہے n combination r یعنی n factorial r factorial اور n minus r کا factorial یہ چیز آپ کے پاس کیبورڈ میں بھی calculator میں بھی موجود ہوتی ہے جس میں calculator کی مدد سے آپ اسے calculate کر سکتے ہیں ncr کو اب آئیے کچھ questions کی طرف جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ permutation اور combinations کو کس طرح پہچانیں گے پہلے start کرتے ہیں کچھ combinations کے questions کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم start کرتے ہیں اس example سے پہلا case combination کا اس میں ہمارے پاس ہے specific condition specific condition میں کیا ہوتا ہے بعض دفعہ ہمیں force کی جاتا ہے کہ we have to include or exclude some specific item کہ آپ کے پاس ایک specific element یا person یا item اس combination میں یا permutation میں آپ کو add کرنا ہے تو اس condition میں ہم کیا کرتے ہیں اس condition میں ہمارے پاس ایک example question ہے اس کے مدد سے ہم اسے سمجھتے ہیں اس میں ہمیں question دیئے گیا a school team is of five is to be formed ایک school team بنانی ہے جس میں five person ہوں گے from twelve student اور total students آپ کے پاس کتنے ہیں twelve ہیں how many teams can be formed کتنی teams بنائے جا سکتی ہیں if محمد must be on team اب یہاں پہ دیکھیں condition کیا آگئی محمد must be on team ایک جگہ آپ کے پاس specify کر دی گئی بہت ہی simple سا case ہے لیکن students اس سے confused ہو جاتے ہیں اس میں آپ کے پاس simply condition کیا ہے اگر normal condition ہوتی ہوتی تو ہم اسے ہم کرتے 12c5 سے لیکن اب یہاں پر آپ کے پاس ایک seat book ہو چکی ہے تو number of students بھی کام ہو چکے ہیں تو ہم اسے 12c5 سے نہیں کریں گے بلکہ اب total students ہیں ہمارے پاس 11c اور position کتنی ہمارے پاس 4 تو simply ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ہمیں چار students کا selection کرنا ہے out of 11 تو اس کا ہمارے پاس answer آ جائے گا 330 جیسے ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں کہ ncr کو کس طرح solve کی جاتا ہے تو اس کا اگر specific element آپ کے پاس دے دیے جائے تو آپ اس specific element کو exclude کر کے اپنی combinations calculate کر سکتے ہیں یہاں ہم case number 2 دیکھتے ہیں combination کا اس case میں ہمارے پاس combination from multiple selection pools ہیں یعنی ہمارے پاس ایک سے زیادہ pool ہیں جس میں سے selection کی جاری ہے اس کی example ایسے دیکھ is to be formed ایک committee بنانی ہے جس میں 3 لڑکے اور 5 لڑکیاں شامل ہو 3 boys لڑکیاں اور سیلیکشن لڑکیاں ہم ہم کیا کرتے ہیں یہ آپ کے پاس combination بن جاتا ہے اور اس میں آپ کرتے ہیں آپ دونوں کو separate solve کر لیتے ہیں boys کے لئے آپ کے پاس کیا بن جائے گا boys کے لئے آپ کے پاس آ جائے گا 10 c 3 اور girls کے لئے آپ کے پاس آ جائے گا 11 c 5 اور ان دونوں answers کو آپ کر دیں گے multiply تو جب آپ اسے multiply کریں گے چاہے آپ calculator سے نکال لیں یا وہ جو فارمول آپ کو بتایا تھا n factorial over r factorial bracket n minus r factorial اس سے آپ calculate کر لیں تو آپ کے پاس answer آ جائے گا 5 5 4 0 یعنی اتنی آپ combinations بنا سکتے ہیں اتنی آپ committee بنا سکتے ہیں جس میں 3 لڑکے اور 5 لڑکیاں شامل ہوں گی from the group of 10 boys and 11 girls اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ بہت اہم example ہے بہت important example ہے اس حوالے سے کہ اس کے اندر combination اور permutation دونوں ایک ساتھ شامل ہیں اور اس طرح کے question اکثر exams میں پوچھے جاتے ہیں جس میں students confused ہوتے ہیں کہ جس میں permutation apply کریں یا combination apply کریں اب دیکھیں question کو سمجھتے ہیں how many arrangement of the word trigonal can be made if only two vowels and three consonants are used so what we will do first we need to choose two vowels پہلے ہمیں دو vowels نکال لیں تو vowels ہم کیسے نکال لیں ہم نکال لیں 3 c 2 سے یہاں پر ہمارے پاس دو vowels نکال لیں لیں and then 3 consonants اور 3 consonants کیسے نکال سکتے ہیں total 5 consonants ہیں so 5 c 3 5 میں سے 3 consonants ہمیں choose سکتے ہیں تو پہلا ہم نے کام کر لیا vowels کے لیے دوسرا ہم نے کام کر لیا consonants کے لیے یہاں تک تو ہماری پریویس اگزامپل والی بات آگئی now اب ہمیں کیا کرنا ہے that we have to 5 letters required to make the word اور ہمیں 5 letters چاہیئے word کو بنانے کے لیے arrange them in 5 ways تو وہ کتنی ways کے اوپر بنیں گے آپ کے پاس 5 ways میں اور یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ 5 ways کا مطلب 5 factorial اور ان سب کو آپ میں کیا کریں گے ان سب کو آپ میں ملٹیپلائی کریں گے تو 3 C 2 ووویل کی سیلیکشن آگئی 5 C شروع کے لیکچر میں جہاں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے ہم آرینجمنٹ بنا رہے تھے یاد رہے اس میں ہم موجود ہوتا تھا اس ورڈ سے ہم آرینجمنٹ اور پرموٹیشن بنا رہے ہوتے تھے لیکن اب یہاں پر ہم نے پہلے کامبینیشن اپلائی کر کے وہ میں سے کتنی آرینجمنٹ بنیں گی وہ ہمیں بتائے گا یہ 5 فیکٹوریل کہ اسے آگے پیچھے کر کے کتنی آرینجمنٹ ہم بنا سکتے ہیں اسے آپ سمپلیفائی کریں گے تو سمپلیفائی کر کے آپ کے پاس آجائے گا 3 6 00 تو اس طرح سے آپ کمبینیشن اور پرموٹیشن کے کمبائن کسٹنز کو بھی حل کر سکتے ہیں پہلے آپ نکال لیں کہ کمبینیشن سے ہمیں کیا حاصل ہوا پہلی کنڈیشن میں پھر دوسری کنڈیشن میں پھر ان کی آپ اس میں ارینجمنٹ کتنی بن سکتی ہے وہ ہم فیکٹوریل اپلائی کر کے نکال لیں گے آئی ہوپ کے اگزامپلز آپ کی سمجھ میں آئے ہوں گی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اگزام کوسٹنز کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی سا اگزام کوسٹن ہے جس میں آپ کو پرابلم ہو تو آپ کو کمیٹس میں بتا سکتے ہیں کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں لیکچر کے حوالے سے کوئی کے لئے اجازت نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم پرموٹیشن کمبینیشن کے پاس پر سالف کریں گے تینک اسلام علیکم ورحمت اللہ